السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فعل ماضی قریب بنانا سکھائیں گے ماضی قریب ماضی قریب یعنی اردو میں میں مثال دے دیتا ہوں مثال کے طور پر اس نے مدد کی ہے اس نے پوچھ لیا ہے میں نے کھا لیا ہے تو یہاں دیکھیں ہے پوچھ لیا ہے کھا لیا ہے مدد کی ہے تو جب یہ جو ہے کسی جملے کے اندر آئے گا اس کا مطلب ابھی پاسٹ میں ہی کام ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کھانا کھا لیجئے تو آپ کیا کہیں گے میں نے کھانا کھا لیا ہے میں نے پوچھ لیا ہے ان سے اس نے مدد کی ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جیسے مدد کرنے کیا آتی ہے نصرہ ٹھیک ہے تو نصرہ کے معنی کیا وہ اس نے مدد کی تو ہے کے لئے ہم کیا لائیں گے شروع میں قد لگا دیں گے قد نصرہ ان دو نے مدد کی ہے قد نصرہ ان سب نے مدد کی ہے قد نصرہ تو سمپلی کیا کرنا ہے قد کو ہر سیغے سے پہلے لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو قد کیا کرے گا خالی ٹرانسلیشن میں چینجنگ کرے گا ٹھیک ہے ٹرانسلیشن میں اس نے ہے کو ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کرے گا یہ ایک دم سیم رہے گی کردان نصرہ 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 ٹھیک ہے اب یہاں پر آجاد ہے اس نے پوچھ لیا ہے پوچھنے کیلئے آتا ہے سآلہ اس کا ترجمہ وہ اس نے پوچھا ہمیں کہنا ہے اس نے پوچھ لیا ہے تو کیا کریں گے شروع میں سمپلی قد لگا دیں گے اس کے بعد ہے جی میں نے کھا لیا ہے کھانے کیلئے کیا آتا ہے اکلا میں نے کھایا تو کیا ہے گا اکل تو اکل تو کے معنی ہوئے میں نے کھایا کھا لیا ہے تو سمپل کیا کریں گے شروع میں قد لگا دیں گے تو معلوم کیا ہوا قد لگانے سے ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں اور ترجمہ جو ہے ہے کا ہو جاتا ہے قد کے معنی بے شک کے بھی آتے ہیں قد کے معنی دونوں کے آتے ہیں قد ہوا لقد ہوا ہے نا دونوں کے معنی کیا آتے ہیں بے شک آپ بے شک سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں بے شک اس نے مدد کی قد نسارا اب اس نے مدد کی ٹھیک ہے تو آپ بے شک سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں قد ہوا لقد ہوا آپ قد بھی لگا سکتے ہیں اور لقد بھی لگا سکتے ہیں قرآن کریم میں مثالیں آئیں ہیں خوب ساری آپ دیکھ سکتے ہیں لقد کفر اللہ اللہ نے سن لیا ہے قد سمع اللہ قول اللہ آتا ہے تو قد اور لقد جو ہے یہ سمپلی ماضی پر ہی آئے گا اس کو فیل مزارے پر نہیں لگانا ہے فیل مزارے پر اگر یہ آگیا تو اس کا ترانسلیشن علاق ہو جائے گا وہ ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے تو قد کو فیل ماضی پر ہی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں کچھ جملے لکھ دیتا ہوں آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے میں عربی میں لکھ دیتا ہوں آپ کو اردو میں کرنا ہے قد فعلنا ٹھیک ہے قد نصرت قد جو 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 اس کی بات لگتا ہوں میں قد نصرت قد شریف جو 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 سمع اس کے بعد لکھ دیتا ہوں میں قد ضربنا اس کے بعد لکھ دیتا ہوں قد اکلو اس کے بعد کر دیتا ہوں قد شاری بتا ٹھیک ہے تو یہ عملہ عربی کی لکھتے ہیں آپ کو ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے اب میں اردو میں لکھ دیتا ہوں کچھ آپ ان کا عربی میں ترجمہ کیجئے اردو میں لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ ان دو مردوں نے مدد کی ہے تم نے کھانا کھا لیا ہے یعنی مردوں نے مردوں کی بات کر رہے ہیں میں نے پوچھ لیا ہے تُو ایک مرد نے مارا ہے اب میں بے شک سے لکھ دیتا ہوں بے شک کا بھی قدی آئے گا بے شک میں نے کھولا بے شک ہم سب نے پیا اس کے بعد لکھ دیتا ہوں تم دو عورتوں نے مدد کی ہے ان سب ان سب عورتوں نے مارا ہے ان دو عورتوں نے کھولا ہے ٹھیک ہے اس کی آپ عربی بنا لیجے اور ہمیں بھیج دیجے امید ہے آپ کو یہ قد کا سبق آپ کو یقین یاد ہو گیا ہوگا اچھی طرح آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دل سے بہت بہت شکریہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجی سبسکرائب